جی اسلام علیکم میں ہوں انیس سمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینلیں ناظرین کل مردان میں ایک شخص کو ایک حجوم نے مار مار کے قتل کر دیا وہ واقعہ کیا تھا وہ شخص کون تھا اور اس شخص نے ایسا کیا کہا کہ اس کو قتل کر دیا گیا وہ ویڈیو بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو ناظرین اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب نے چکے کال دے رکھی تھی کہ تمام ان کے جو سپورٹرز ہیں پورے پاکستان و مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے نکلیں اور سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس صاحب کی ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے وہ نکلیں اور ریلی نکالیں احتجاز کرے یہ جس طرح سے بھی نکلے تو یہ مردان میں ناظرین اسی طرح کا ایک پروگرام تھا جو ریلی نکالی گئی چیف جسٹس صاحب کے حق میں اور وہاں پر جب وہ ریلی ختم ہوئی تو اس کے بعد آخر پہ کہا گیا مولانا صاحب کو کہ آپ اختتامی دعا کے لیے سٹیج پر تشریف لائے تو وہ مولانا صاحب تھے جی ان کا نام بتایا جا رہا ہے مولانا نگار عالم صاحب وہ جب سٹیج پر تشریف لائے اور آ کر انہوں نے دعا شروع کی تو اس کے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا تا خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا جی میں یعنی وہ خطاب پشتوں میں ہیں اس کا اردو ترزمہ جو ہے ہمارے پختور بھائی انہوں نے کیا اور جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا بلکہ پہلے آپ وہ خطاب سنیں انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں جی یہ تھا ان کا کتاب اور اس میں وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو پیغمبر کی طرح سمجھتا ہوں نوز بلہ اور میں عمران خان کی عزت بھی جو ہے وہ پیغمبروں کی طرح جو ہے میں کہتا ہوں کہ کی جائے نوز بلہ تو یہ ان کی بات تھی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ یہ بات پشتوں میں کہہ رہے ہیں تو سات والی شخص نے بھی کوئی ان کو کچھ کہا لیکن انہوں نے یہ بات کی اور جیسے ہی وہ اختتامی دعا کر کے نیچے آئے تو وہاں پر جو حجوم تھا جو لوگ تھے انہوں نے مولانا صاحب کو پکڑ لیا اور اس کے بعد ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اچھا ناظرین مبینہ طور پر شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس شخص کو جو مولانا صاحب تھے ان کو نکال کر اس حجوم سے نکال کر پولیس لے گئی اور ایک دکان میں جا کر ان کو بٹھایا کہ آپ یہاں پر بیٹھے چونکہ لوگوں کی جذبات بلکل مجروع تھے اس وقت اور مجروع ہونے بھی چاہیے اس طرح کی بات پر اور اس کے بعد لیکن چونکہ عوام اتنے غصے میں تھی اتنے ان کے جذبات مجروع تھے کہ انہوں نے اس کو مولانا صاحب کو اس دکان سے نکالا اور نکال کر دوبارہ سے تشدد شروع کیا کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار سو لوگ تھے جنہوں نے مل کر ان پر تشدد کیا اور آخرکار مولانا صاحب جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے وہ کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ وہاں کے امام مسجد بھی تھے اس علاقے کے امام مسجد تھی اس لئے ان کو دعا کے لیے بلائے گیا اچھے یہ جو بات ہے کہ کیا اس طرح کا عمل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے ایک بات میں کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ طریقہ انصاف ہے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے کوئی بھی جماعت ہے ان کو چاہیے کہ وہ مل کر اس معاملے کو اپنے اپنی جماعتوں میں سب سے پہلے حل کرے اور اپنے اپنے ورکرز کو اس حوالے سے وہ تنبیہ کرے اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کے کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ استعمال نہ کرے وہ بھی خاص طور پر ان سیاسی لیڈران کے لیے چاہے جو بھی ہے یہ تو اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام یا ولی علیہ وآلہ کی جوتہ کے خاک کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں جو آج کل کے سیاستدان ہیں تو یہ تمام جماعتوں کو اس پر ایک سکانس لینا چاہیے اور مل کر جو ہے اس چیز کا صدے باب کرنا چاہیے اور آخر پر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کو بھی ہوش کے ناخر لینے چاہیے اور یہ کوئی پہلا واقعہ آپ کے جلسے میں یا آپ کے احتجاج میں نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو درجنوں واقعات ہو چکے دو ہفتے پہلے اگر پیچھے میں جاؤں تو زمان پارک میں ایک بچے نے ایک چھ سات سال کا بچہ تھا جس نے کہا کہ جی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تھے یا اس کے بعد خان صاحب کے والدین ہے نعوذ بللہ کے جنہوں نے اس جیسا بیٹا جو ہے وہ پیدا کیا تو اس طرح کے جو الفاظ ہے وہاں پر چار سے پانچ مین لیڈرشپ کھڑی تھی خان صاحب سن رہے تھے لیکن کسی نے بھی وہاں پر اس بچے کو ٹھوکا نہیں اور کسی نے نہیں کہا کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرنی تو یہاں پر اس سے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ وہ چھے سے سات سال کا بچہ ہے تو اس کو کس نے کہا کہ تم جا کے یہ کو وہ خود تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر یہ بات گئی دو تین ہفتے اس کو گزر گئے تو پھر کہ جا کر فیصل جاوید صاحب کا ایک بیان آیا کہ ہم وہاں پر موجود تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا تو خان صاحب آپ کو خود بھی چاہیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے درجنوں واقعات آپ کے یہاں پر ہو چکے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو کہیں کارکنان کو کہیں اور اس چیز کا صدے باب کروایا آخر میں صرف یہ کہوں گا ناظرین جس طرح سے اس کو قتل کیا گیا اس طرح سے میرے خیال میں اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر گیا اس طرح سے قتل نہیں کرنا چاہیے اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا قانون اپنا راستہ لیتا آئین اپنا راستہ لیتا اور اس کے بعد جا کر اس کو جو بھی قانون کے مطابق سزا ہوتی وہ اس کو دی جانی چاہیے آخر پر ایک تفاہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے مسائل سے نکلنے چونکہ پاکستان پہلے ہی اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ وہ مزید اس طرح کے مسائل کا اس طرح کے خوفناک مسائل کا میں کہوں گا کہ وہ بلکل بھی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ تمام لوگوں کو چاہیے تمام سیاسی لیڈران کو چاہیے خان صاحب کو چاہیے باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس پر کام کریں اور اس کا صدباب کریں